طاقت کے استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے بلوچستان ہماری پارٹی کی نظر میں ہم اس میں یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے سر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے چیئرمن صاحب بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا جس میں کہ اتنے اسے تھا یہ کیا تھا جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے فرقہ واریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے کیا ہے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں چیئرمن صاحب یہ ایک انتہائی دکھ اور درد کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جو کہ تقریباً چورتالیس فیصد اس ملک کی جو لینڈ ماس ہے اس کو کور کرتا ہے اور ہم سچی بات ہے کہ جب چھوٹے تھے اس وقت سے ہم بلوچستان کے بارے میں بدکسمتی سے کوئی اچھی خبر نہیں سنتے تھے اور باوجود اس کے کہ سارا ملک وہاں کی گیس سے مستفید ہو رہا تھا وہاں کے لوگوں کو وہاں کی ریسورسز کو پورے پاکستان میں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو کہ گیس پیدا کرتا تھا اس کی میجورٹی کو گیس نہیں ملتی تھی اس کے بعد جب ہم نے ذرا سا ہوش سنبھالا جب ہم کریڈ کالج میں تھے آٹھ فی میں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کی منتخب حکومت خیبر پختنخواہ کی اور بلوچستان کی حکومتوں کو برطرف کر دیا اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا گیا سر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا بلوچستان ہماری پارٹی کے نظر میں ہم اس میں یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے طاقت کے استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہوں جو کہ ان کی جو بھی رنجشیں ہیں جو بھی ان کی شکایات ہیں جو بھی ان کے مسائل ہیں اس پہ ان کو انگیج کیا جائے پہلے مختلف تھے حالات وہاں سے سرداروں نے سیاسی طور پہ بلوچستان کو لیڈ کیا لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے چیئرمن صاحب بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوارمنٹس ہیں جو آج کل کی جنریشن ہے ینگ جنریشن یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے یہ گریئی ایریاز میں نہیں جاتی جبکہ ہماری جنریشنز کی لوگ ہم ادھر زیادہ پھرتے تھے گریئی ایریاز میں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈیجنس مومنٹ شروع ہو گئی ہے اور ہم آئے دن یہ باتیں سنتے ہیں کہ بلوچستان میں کبھی مارنگ بلوچ کا نام ہم سنتے ہیں کبھی کسی کا سنتے ہیں کبھی یہ دھرنا ہو رہا ہے کبھی یہ ہو رہا ہے بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوئے جس طرح پورے ملک میں ہوئے لیکن بلوچستان میں تو ایک اور ہی لیول تھا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک بڑا استراب پایا جاتا ہے اور اس استراب کی وجہ سے یہ ساری جو وہ ہے ایک محول بن گیا ہے وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے لیکن اسی لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں ہمارے جو بھی لائن آرڈر کے ادارے ہوتے ہیں تو ہم جیسے عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کا جو لینڈ ماس ہے وہ تقریباً آٹھ سو سے لے کر چودہ سو کلومیٹر تک کے ڈسٹسز پہ جگہ ہیں اور اتنا ویل کارڈینیٹڈ ایک دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا جس میں کہ اتنے اس سے تھا یہ کیا تھا جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے فرقواریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے کیا ہے پاکستان کے عوام جانا چاہتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں ہے اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں تو وہاں کی پولیس جو کہ برسر پیکار رہی ہے پچھلے ڈیٹھ سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو لیڈروں کو اٹھانے میں ان کے گھروں میں گئے ہیں ان کی خواتین کو بیزت کیا ہے ہر طرح کا ظلم دھایا ہے تو دوسری طرف جو کچھے کے علاقے میں ہوا پولیس کے ساتھ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ پولیس جو جوان تھے ان کو لائک سٹنگ ڈاک ان کو مار دیا گیا اور جو آئی جی پولیس ہیں وہ ایک شخص کی برامدگی پہ وہ بھی پتہ نہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں وہ مبارک بات اور وہ لے رہے ہیں کریڈٹ لے رہے ہیں آیا آئی جی صاحب ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ عام لوگوں پہ تو آپ ان کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں ان پہ آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کو بیزت کر سکتے ہیں لیکن جو جس مقصد کیلئے آپ کو بنایا گیا ہے اور وہ ہے کہ آپ نے چوروں ڈاکوں سے آپ نے اپنے عام عوام کو بچانا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ان سے تو انہوں نے مقابلہ کیا نہیں یا وہ بیس اکیس لوگ قیمتی جانے ضائع ہو گئیں تو آپ آیا پروفیشنل یہ تیار نہیں تھے یا آسان ہے مجھ جیسے لوگوں کو یا عام پاکستانیوں کو گھروں میں سے اٹھا لینا اٹیک کر دینا گھروں میں گھس جانا یہ تو آسان ہے یہ تو سوفٹ لوگ ہیں سوفٹ کے لیے آپ تیاری ہیں لیکن جو ایکچولی ہارڈ کور جو کہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ آپ نہیں کرتے یہ جو یہ بھی کسی کے بیٹے کسی کے بچے تھے جو پولیس میں کہہ ہو ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فلیور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا یہ ہم کیسے مان لیں ہمیں بتایا جائے انٹیریر منسٹر یا جو ہیں اپنے فورمیسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن اتنی بتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا جو پنجاب میں ہوا جو حیبر پختنخواہ میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹر کرے گا لیڈر آف دا ہاؤس یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ایکنومک پروسپریٹی کے لیے ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فانینس منسٹر بھی اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیڈیٹیمیسی سے لیڈیٹیمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیڈیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ایکار رکھا ہوا ہے جن لوگوں کو جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے وہ ایکنومک ہزار سٹیپس لے لیں وہ کامیاب نہیں ہوگی اور ہمارے فانینس منسٹر کا کام کیا ہے یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں انتہائی نفیس اور انتہائی کامپیٹنٹ آدمی ہے بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دیتا کہ وہ سیاست میں آئیں اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر ایکانومس نہیں ہوتا میں خود بینکر رہ چکا ہوں بینکر ہمارے فانینس منسٹر صاحبان جو کہ ہماری حکومت میں بھی بینکر تھے پچھلی حکومتوں میں بھی بینکر تھے ابھی بھی بینکر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا فانینس منسٹر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے صرف کرزیں مانگے ہیں انہوں نے صرف کرزوں کو ری شیڈیول کیا ہے یہ چاہے چائنا گئے ہیں کہیں پہ بھی گئے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں میڈلیز جا رہے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی ایکنومک سیچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس پہ ایک بری تفصیل سے ایک گفتگو ہونی چاہیے اور ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جو پریزینشل سپیچ ہے اس کو اب ختم کریں بہت ہو گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کئی اپنے پارلمنٹری ٹوز لانی سکتے ہیں جس میں ایڈیرمنٹ موشن شامل ہیں کہ اس پہ سہر حاصل گفتگو ہو سکے ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں ہم کسی کو کوئی نہ اس قابل ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں یہ غدار ہے اور یہ پاکستانی ہے سارے پاکستانی ہیں ہم چاہیں گے کہ اس ہاؤس میں پوری بحث ہو کہ جو یہ لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو کس طرح سے کنٹین کیے جائے بیکوز اس کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے ہماری ایکنومک ڈیفکلٹیز میں تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو کورنر کرنے کے چکر میں کمانین بھی آ رہے ہیں آئیں گے بھی سختی کی جا رہی ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا اس سے ملک صرف پیچھے جائے گا اور پاکستان کے غریب عوام ان کی حالت ازار نہیں بدلے گی بد سے بدتر ہو گئی ہے تو اس پہ میرے باقی کولیگز بھی میں چاہوں گا کہ سب کو چاہے وہ اپوزیشن سائیڈ ہو یا ٹرشری سائیڈ ہو بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت